یہ سلام کو اور آگے لے چلتے ہیں اور اب اس کے بعد محمد عبد سمدکم اس وعی حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطوار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا رہن سہم دے اس موضوع پر تقریر پیش کرنے کے لیے انہاں اشعار کے ساتھ دعوت دیتا ہو فتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا فتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا سہرہ کو مشکرہ کے مدینہ بنا دیا دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نیچور کر رب نے میرے نبی کا پشتینہ بانا دیا بلاغت جھومتی ہے ان کے اندازے ترنم پر رب عجاز پر ان کی فضاحت ناز کرتی ہے عبد سمجھ جائے سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جہاں دواتا سے کچھ ہوا بھی کریں الحمد للہ الحمد للہ وکفا وصلاف على عبادی الذین اصطفاء مابا فقد قال اللہ تبارت و تعالی بالقران المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول اللہ رسوة حسنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صرفت فيكم امرین لا تذلو ما تمسکتن بهما كتاب اللہ وسنة رسوله او كما قال علیہ السلام والسلام صدر محترم آر حادرین جلتا اللہ تبارت و تعالی کا بہت بڑا احسان و قرم ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس بابر تک مجلس میں ایک اٹھا جمع ہو کر بیٹھنے کی توفی قطع فرمائی حضرات محترم ابھی ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے قائد قریمہ کا تھوڑا سا حصہ اور جناب محمد وآسفراللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موارد حدیث پڑی ہے دعا کیجئے کہ اللہ تبارت و تعالی مجھے ان دونوں کی روشنی میں صحیح اور شکری بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق قطع فرمائی حضرات محترم ابھی جو آیتِ قریمہ کی قرآن پڑی گئی ہے جو مبارک حدیث پڑی گئی ہے دونوں کا تعلق براہِ راست ہم سب کے حادیر حبر امیر و مرشد محسنِ آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتِ سیاباتے ہیں اللہ تبارت و تعالی نے اس آیات میں مسلمانوں کی زندگی گزارنے کے لئے ایک ڈھنگ اور طریقہ بتایا ہے مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے لئے ایک نمونہ مقرر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن زندگی کو آئیڈیل بتایا گیا ہے اور یہ اشارہ کر دیا گیا ہے کہ لوگو اگر تم کامیادی اور کامرانی چاہتے ہو تمہارے اندر ہدایت و روشنی کی طلب ہے امن و سلامتی کی خواہش ہے سہارت و تقوی کی تمنہ ہے عزت و شرافت کی چاہت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن زندگی کو اپناو آپ کے ہر فرمان کو سینے سے لگاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات کو اپنی آنکھوں پر بٹھاؤ اور سنت نمبی کو اپنی زندگیوں میں داخل کر کے سارے نمیہ کے سامنے اعلان کرو کہ خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا کبھی راستہ نہ پائے گا کبھی منزل نہ پائے گا حضرات محترم وقت کے قلت دامرگیر ہے پوری اسلامی تاریخ قواہ ہے کہ جس وقت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دنیا رنگ بوں میں آنکھیں کھولی پوری دنیا ساری کی ظلمت کے اندھیروں میں بگی ہوئی تھی کفر و شرک پر سر اقدیدار تھا جہالت و لاعلمی کا دور و دورہ تھا الفت و محبت کی نام کیس بھی کوئی چیز نہیں تھی وحشت و بربریت اپنی عروج پر تھی انسان انسان کے خون کا پیاسا تھا قدل و گارت کا گرم بازار تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جب اس دنیا میں ہجائت و روشنی کا صورت قلول نہیں ہوگا اس کائنات کا بحران ختم نہیں ہوگا اور لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آداب انسانیت سے محروم ہو جائیں گے ایسے نادوک معاشوق دور میں ایک ایسی ذات نے زنم لیا ایک ایسی حسین زنم لیا جو علم و عدم کا حسین سنگم تھی ایک ایسی شخصیت مارد عوجود میں آئی جو علفت و محبت کا انوکہ سر دشما تھی و ذات جو لوگوں کے لیے یقین محکم کا درجہ رکھتی تھی جس کے اندر انسانیت شناسی اور مردم نوازی کا وصف رمایا تھا جس کا فیر بیکرہ انسان و جنناس کا تجاوز کر کے حیوان و نواتات اور درخت و جمادات سب کو عام تھا سر سبز ہو جو سبزہ تیرا پیمال ہو بیٹھے توجی شجر کے دلے ہو و نہال ہو چنانچہ آپ کے آتے ہی تاریخی ظلمت کا پور ہو گئی کفر و شر کا خاتمہ ہوا جہالت و ناخندگی نے راہ فرار استیار گیا اور رشت و ہدایت کا نیا دریاں روا ہوا لوگوں کو مردم آزاری کے بجائے مردم نوازی کا پیغام بلا انسانوں کو حق تلفی کی جگہ اتار و قربانی کی تعلیم دی گئی اس خضار سیدہ چمن کو بہارے میں نصیب ہوئی انسان کو آداب زندگی کا حیات اعافی پیغام دیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا عالم قہدیم و سمدن فکر و نظر علم و عدب کا کہوارہ بن گیا سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناس تھا وہ آگئے تو ساری دنیا پہ چھا گئے پوری دنیا جانتی ہے کہ جو تربارہ رسالت سے جلے وہ آسمان علم و عمل کے درخشہ ستارے بن گئے سوڑ و قنات اور صبر و توقل کے امام بن گئے انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کی زمانت دی گئی اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اسی کام کے لئے بھیجا تھا اسی مشک کے لئے بھیجا تھا ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہد کرمایا بوعی سلی اتیم و مکارم الاخلاق کہ میں اخلاق کی محافظین اور اس کی خودوں کی تکمیل کے لئے دنیا میں آیا ہوں قرآن کریم نے بھی آپ کے ہمدردی و غمدساری اور تواد و انفیساری کا نقشہ ان الفاظ میں کھچا ہے کہ ولو کونت و فضل غریض لقل بیلہ و فضل من حولی اگر آپ بدخل کا اور سفدل ہوتے تو مؤمنین آپ کے دربارے انفیس سے کٹ جاتے ہیں آپ کا انفیس بسک ہو جاتا لیکن اللہ حضرت بارک و تعالی نے آپ کو خلوص و حفظہ پہ کر اور اتھار و خربانی کے خبر بنا کر بھیجا تھا امت کے اسلام میں آپ نے کوئی طاقت کر پر دی انسانوں کو راہ راست پر لانے کے لئے دنیا کے ہر مسائف کا سامنا کیا لوگوں کی بھرائے کے لئے آپ نے دنیا کے ہر جلم و ستم کو پرداشت کیا لیکن تبھی بھی اپنی مشن سے پیچھے نہ آتے اور اس کائنات کے تاریخ دیواروں کو اپنے خون جگر سے تراش تراش کر روشن کر دیا اپنے لہوں سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی گرچے بہت تاریخ کی رہے ہیں شہر وفات رکھ جانے کی حضرات مہترم اس دنیا کے تصور رہا ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے ایک دن اس سے رکوش ہو کر یہ دنیا چھوڑنی پرشتی بلکہ ہر شخص کو موت کا مزا چکھنا ہے ہر سی روشن کی موت کے سنگلاخ وادی سے گزرنا ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان کے آپ کے اندر بشیرت کے خمیر تھا اس لئے آپ کو بھی یقین تھا ایک دن مجھے یہ بھی اتنیا چھوڑی ہے اس کائنات سے پردہ کرنا ہے اس کائنات سے رختے سفر باندھر اس عالم بہا کی طرف جانا ہے شنانچہ جس طرح ہر بڑا اپنے چھوڑوں کو کچھ نصیحتیں کر جاتا ہے ٹھیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دنیا کے جاتے جاتے دو باتوں کو حسیتیں فرمائی ہے میرے محترم موقع کیلہ دامنگیر ہے اس لئے اپنے تقویبی ہیں برکتن کرتا ہوں ماما علیہ وسلم زبان سے گل کی بارش ہو فساحت اس کو کہتے ہیں زبان سے گل کی بارش ہو فساحت اس کو کہتے ہیں بیام نزحت گل ہو بلاغت اس کو کہتے ہیں یہ تھے جناب عبدالسمد صاحب جو آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ بیان کر رہے تھے کسی شعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ کلم اشجار ہو سارے سمندر روشنائی ہو کلم اشجار ہو سارے سمندر روشنائی ہو مکمل ہو نہیں سکتی مگر صیرت محمد کی میرے محترم تو چلیئے آپ لوگوں کو اب ایسے ماحول میں لے جانا تھا جس کو ہم لوگ ناتھیہ پروگرام کہتے ہیں تقریر کا پروگرام مسلسل جاری و ساری ہے اب بیچ میں کچھ لوگوں کا ذہن ادھر ادھر ہو رہے ہیں اس لئے میں نات پیش کرنے کے لئے محمد حنزلہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نات پیش کریں یا رب مدینہ کیسی بستی ہے دکھا دے خواب میں یا رب مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے آپ جب ناتھ گنگنانے لگے